نحمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاؤں گی نماز کا جو صحیح طریقہ ہے حضرت عبور الرحیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجزی میں تشریف لائے آپ کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے نماز شروع کی وہ نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ تم اپنی نماز کو دوبارہ پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی اس شخص نے دوبارہ جا کر اپنی نماز پڑھی پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور راب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نماز کو تم دوبارہ پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی پھر اس نے اپنی نماز کو دوبارہ دورایا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ اسے حکم دیا نماز دوبارہ پڑھنے کا آخر میں وہ شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کی بیست حق پر کی یعنی جس نے آپ کو حق پر بیجا میں اسے اچھی نماز نہیں جانتا آپ مجھے اچھی نماز کا طریقہ دیں اچھی نماز پڑھنے کی تعلیم دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو سب سے پہلے تقبیر کو ہو پھر اس کے بعد قرآن کا کچھ حیثہ جو آپ کو اچھا لگے قرآن کا جو کچھ حیثہ جو ہے وہ آپ تلاوت کریں وہ پڑھیں یعنی اس سے مراد سورت فاتحہ اور دوسری قرآن جو ہم کرتے ہیں وہ ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رکو کرو اچھی طرح سے رکو کرنا اتمنان کے ساتھ رکو کرو پھر تم رکو سے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تم بلکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر تم سیدھے کرو تو پوری طرح سیدھے کرو یعنی پوری طرح سیدھے میں چلے جاؤ پھر سیدھے سے سر اٹھا کر اتمنان کے ساتھ تم بیٹھ جاؤ پھر تم دوبارہ سیدھے کرو اسی طرح نماز کی تمام رکاعت میں یعنی تم نماز عدا کرو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طریقہ بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی لئے دوبارہ نماز کو دہرانے کا دوبارہ نماز عدا کرنے کا کہا تھا کہ اس شخص کے جو قیام رکو اور سجود تھے اس میں اتمنان نہیں تھا اس نے جلدی جلدی میں اپنی نماز کو پڑھی تھی اور جلدی میں نماز پڑھی ہوئی نماز ہی نہیں ہوتی ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح اپنے فرض نماز یا نفل نماز اسی طرح پڑھیں جیس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہمیں فجر کی نماز میں یعنی بعض جو نمازیں ہیں ایک رکت میں تقریباً صرف دو منٹ لگتے ہیں اگر اچھے طریقے سے پڑھی جائیں تو فجر کی نماز میں پانچ منٹ لگتے ہیں کیونکہ فجر کی جو نماز ہوتی ہے اس میں جو قرات ہوتی ہے وہ لمڑی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ ٹائم بھی لے گیا کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قرات زیادہ کرتے تھے کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں قرآن جو پڑھتے ہیں وہ اور جو دعائی پڑھتے ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے اچھے قرات سے اچھے الفاظ میں ہمیں پڑھنا چاہیے اچھے طریقے سے اور زیادہ ضروری تو یہی ہے کہ ایک شخص نماز بلند آواز میں یعنی پڑھے اور کیونکہ دوسرا جو بندہ ہوتا ہے وہ اس کی سن لیتا ہے کیونکہ جو غلطی ہے وہ دوسرا ہی نکال چکتا ہے انسان جو بندہ اپنی خود کی غلطی خود نہیں نکال چکتا ہر نماز کو یہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ یہ ہماری آخری نماز ہے کیونکہ آخری نماز تو آنی ہی ہے اسی لئے ہمیں احتمام کرنا چاہیے کہ ہم ہر نماز اچھے طریقے سے پڑھیں ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ایک رکت کا اندازہ تیس آیات قرآن میں اور دوسری جو رکت ہے اس میں اندازہ اس سے آدھا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکت کو لمبا کر کے پڑھتے تھے اور جو دوسری رکت تھی اس کو کام کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کے وقت سرEurope کو بھی پڑھا کرتے تھے یا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مغرب کی نماز ہے اس کو بھی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے اس کو بھی جلدی جلدی نہیں پڑھیں گے کیونکہ بعس دفعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جو قرآن کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہی قرآن مغرب میں کرتے تھے یعنی مغرب کی نماز میں بھی قرآن کو لمبا کرنا چاہیے آئیے میں اور آپ اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہم اپنی نمازوں کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں کیا ہماری نمازوں میں سپون اور اتمنان ہیں یا ہم اپنی نمازوں کو جلدی جلدی سے پاڑھ لگتے ہیں کیونکہ اگر نماز ٹھیک طریقے سے پڑھی نہ ہوگی جو نماز ٹھیک طریقے سے نہ پڑھی جائے وہ موہ پر مار دی جاتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی مسنون نماز کی تفصیل کے لیے آپ اہزار منتخب احادیث ماخوز بخاری شریف جو ہے اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اس میں نماز کا بیان پڑھ سکتے ہیں اس میں بالکل آپ کو نماز کی جو اچھی تفصیل ہے وہ مل سکتی ہے اچھی کتاب ہے جنہوں نے بخاری کا ترجمہ لے کر یہ لکھی ہے کیونکہ اگر ہم نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھیں گے اگر ہم اپنی نماز کی طرف توجہ نہیں دیں گے اگر اس کو اچھی طرح سے نہیں پڑھیں گے تو ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی وہ قابل قبول ہوگی نہیں کیونکہ نماز ایسی چیز ہے جس کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کا ہی سوال کرنا ہے جو تو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے پار ہو جائے گا اور جو اس میں کامیاب نہیں ہوگا وہ آگے بھی نہیں جا سکے گا اللہ تعالیٰ سے یہ ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور اتمنان سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین